نمسکار سلام چناؤ چکر میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے میں ہوں مکل سرل اس بار ہم بات کریں گے اس سال کے انت میں ہونے والے چناؤ کی اس سے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2023 میں کل نو راجیوں میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں ان میں نورتیشت یعنی پروتر کے چار راجے ہیں ترپرا، میگھالیا، ناغالینڈ اور مزورم دکشن بھارت کے دو راجے ہیں کرناٹک اور تلنگانہ اور اتر بھارت کے تین راجے ہیں مدھے پردیش، چھتیز گھڑ اور راجستان پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی فروری مارچ میں ہونے والے ترپرا، میگھالیا اور ناغالینڈ کے چناؤ کی بات کی مائی تک ہونے والے کرناٹک راجے کے چناؤ کی اس بار ہم بات کریں گے نومبر دسمبر میں ہونے والے اتر بھارت کے تین راجیوں مدھے پردیش، چھتیز گھڑ اور راجستان کی چناؤ کی تو شروع کرتے ہیں چناؤ چکر دوستو جیسے ہم نے کہا کہ اس ایک سال میں کل نو راجیوں میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں اور دو ہزار چوبیس ہے آم چناؤ کا سال اس لیے اس پورے سال سیاسی طور پر بہت گھماسان رہنے والا ہے اس اپیسوڈ میں ہم اتر بھارت کے تین راجیوں مدھے پردیش، چھتیز گھڑ اور راجستان پر فوکس کریں گے ان چناؤ میں بھاچپا کے ساتھ کانگریس کا بھی بہت کچھ داؤں پر لگا ہے مدھے پردیش میں بھاچپا کی سرکار ہے تو چھتیز گھڑ اور راجستان میں کانگریس کی سرکار ہے تو اس طرح کرناٹک کے بعد بھاچپا کو مدھے پردیش بھی بچانا ہے تو کانگریس کو اگر خود کو بچانا ہے تو چھتیز گھڑ اور راجستان کو بھی بچانا ہوگا کرناٹک کی طرح دلچسپ یہ ہے کہ مدھے پردیش میں بھی بھاچپا 2018 کے چناؤں میں نہیں جیتی تھی یعنی بہومت میں نہیں آئی تھی لیکن کرناٹک کی ہی طرح یہاں بھی توڑ فوڑ جوڑ توڑ خرید فروکت اسے گودی میڈیا کبھی چانک کے نیتی کہتا ہے کبھی ماشٹر شٹروک حالانکہ بیہار کے پریوک کے بعد وہ بھی سکتے میں ہیں بیہار میں نیتیش کمار کے بی جی پی سے الگ ہونے کو وہ ماشٹر شٹروک نہیں کہہ سکا خیر بات ہو رہی ہے مدھے پردیش کی تو مدھے پردیش میں 2018 میں کانگریز بہومت کے پاس پہنچی لیکن پھر بھی کملنات کی نیترت میں کانگریز نے سرکار بنا لی مگر پھر جوتی رادیت سندھیا ناراض ہو گئے اور بی جی پی کے ساتھ جا بیٹھے اب وہاں شیفراز سنگھ کے نیترت میں بھاچپا کی سرکار ہے اس طرح بھاچپا مدھے پردیش کی ستہ میں قریب 18 سال سے ہے اور اس بار بھاچپا اور شیفراز سنگھ دونوں کا امتحان ہے کبھی انہیں موڈی کے سمککش سمجھا جاتا تھا بھاچپا کے ورش نیتا لالکرشن آڈوانی نے بھی ان کے لیے بیٹنگ کی تھی حالانکہ میں نے شیفراز سنگھ کے کام آئی نہ آڈوانی جی کے وہ اب خود مارتر شک مانڈل کی شبہ وڑا رہے ہیں آئیے آپ کو بتائیں کہ 2018 کے چناؤں میں مدھے پردیش میں کس دل کو کتنی سیٹے ملیں 239 سیٹے والے مدھے پردیش ویدھان سبھا میں بہمت کے لیے کلچاہییں 115 سیٹے 2018 میں ہوئے چناؤں میں کانگریس یہاں 113 سیٹے جیت کر سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری حالانکہ اگلے دم پر بہمت سے دو سیٹے کم رہ گئی بی جے پی کو کل 119 سیٹے ملیں صاف تھا کہ پہلے سے ستتاک میں موجود بی جے پی کو جنتا نے نہ کار دیا ہے جنا دیش نہیں دیا ہے یہاں بی ایس پی کی دو اور ایس پی یعنی سماج وادی پارٹی کی ایک سیٹ آئی چار آزاد امیدوار بھی جیتے ان ویدھائکوں کے سمرتن سے کمنلات نے سرکار بنائی لیکن کمنلات 15 مہینے تک ہی مکہ منتری رہ سکے اور سندھیا سمرتت 22 ویدھائکوں کے استفعے سے علکمت میں آ گئے کوٹ نے صدن میں وشواش مت حاصل کرنے کا عدیش دیا لیکن فلو ٹیشت سے پہلے ہی کمنلات نے استفعہ دے دیا اور پھر شیورا سنگھ چہان چوتھی بار مدھے پردیش کے مکہ منتر کی کرسی پر بیٹھ گئے تو اس طرح مدھے پردیش میں ستہ کی بازی پلٹی یا کہیے کہ سام دام دند بھیس سے پلٹ دی گئی اس سمیں مدھے پردیش ویدھان سبا کی سنکھیا گنید کچھ اس پرکار ہے بی جے پی 126 اور کانگریس 96 اب ایک بار پھر نومبر میں یہاں چناؤں ہونے جا رہے ہیں کانگریس کی طرف سے پھر کمنلات چہرہ ہیں بی جے پی شیورا سنگھ پر ہی داؤن لگائے گی لیکن اس بار دیکھنا ہے کہ جنتہ سپشٹ جنادش دیتی ہے یا پھر چناؤ بعد نئے سمیں کرن بنتے اور بگڑتے ہیں ویسے مدھے پردیش والے خود کہتے ہیں کہ ایم پی عجب غزب ہے تو جیسے کرناٹاک اور مدھے پردیش میں بھاچپا کا امتحان ہے ویسے ہی 36 گڑھ اور راجستان میں کانگریس کا امتحان اگر ان چناؤں میں اس نے ان راجیوں کو کھو دیا تو 2024 کے لیے اس کی راہ اور مشکل ہو جائے گی بھوپیش بھاگیل کے نترت میں 36 گڑھ کا قلعہ تو ابھی کافی مضبوط دکھائی دے رہا ہے لیکن راجستان کو لے کر کچھ بھی پک کے طور پر نہیں کہہ جا سکتا وہاں مکہ منتری اشوک گہلات اور سچین پائلٹ کے بیچ کھچتانی لگتار چلتی ہی رہتی ہے حالانکہ ابھی تک اشوک گہلات اپنا قبضہ برقرار رکھے ہوئے ہیں لیکن ان چناؤں سے پہلے یا بعد کیا حالات بنتے ہیں کہنا مشکل ہے کرناٹاک اور مدھے پردیش میں بھی کانگریس نے ایسے ہی سرکار نہیں کھوئی تھی اگر وہاں بھاجپا کی چالاکیاں تھیں تو کانگریس کی بھی اپنی کمیاں تھیں خیر آپ ایک بار پھر نگاہ ڈال لیجئے کہ دوہزرہ اٹھارہ میں ان دونوں راجیوں میں کیا استطیق تھی چھتیس گڑھ میں ویدھان سبا کی کل سیٹے ہیں نبے یعنی بہمت کا آکڑا ہے چھی آلیس یہاں کانگریس کے پاس ہیں 68 سیٹے یعنی پونڈ بہمت اور بی جے پی پندرہ سیٹوں کے ساتھ بہت پیچھے ہے ورنہ یہاں بھی مدھے پردیش کی طرح کھیل ہو سکتا تھا بی ایس پی نے یہاں بھی دو سیٹے جیتی اور جے سی سی یعنی جنتہ کانگریس چھتیس گڑھ کے حصے آئیں پانچ سیٹے کانگریس سے علیہ ہو کر راجی جوگی نے جنتہ کانگریس بنائی تھی ان کی مرتیوں کے بعد پارٹی کی کمان ان کے بیٹے امی جوگی کے ہاتھ ہیں آپ دیکھ لیتے ہیں راجستان ویدھان سبا کی سیٹوں کا گنٹ راجستان میں ویدھان سبا کی کل 199 سیٹے ہیں یعنی یہاں بہمت کا آکڑا ہے سو 2018 کے چناؤں کے آدھار پر یہاں کانگریس کے پاس ہیں 99 سیٹے اور بی جے پی کے پاس ہیں 33 سیٹے بی ایس پی کے چھے سی پی آئی ایم دو اور آر ایل ڈی کے پاس ہے ایک سیٹ بھارتیہ ٹرائبل پارٹی یعنی بی ٹی پی کے پاس بھی دو سیٹے آئیں بی ٹی پی پہلے کانگریس سرکار میں شامل ہوئے لیکن 2020 میں اس نے سمرتن واپس لے لیا ہنوان بنیوال کی پارٹی آر ایل پی یعنی راشتے لوگ تانترک پارٹی کے پاس ہیں تین سیٹے تیرہ آزاد امیدوار بھی یہاں جیتے یہاں بھی جزن سے شک گیلوت کے نطرت میں سرکار بنی ہیں بی جے پی لگاتار اسے ایسر کرنے کی جھکت میں ہیں تمام ہتھکنڈے اپنایا جا رہے ہیں لیکن مدھے پردیش جیسی سفلتا نہیں ملی مدھے پردیش میں جیسے بی جے پی نے جیو تیرہ دیتے کو ساتھ لیا ویسے راجستان میں سچن پائلٹ کو بھی بار بار ساتھنے کی کوشش کی گئی لیکن کام نہیں آئی یہاں اشوک گیلوت کی ویدھائکوں پر پکڑ کچھ ایسی ہے کہ بی جے پی کی ڈال نہیں گل پا رہی ہے پھر وہاں بی جے پی کی ہی وسندر راجے کا بھی فیکٹر ہے جن سے بی جے پی ہائی کمان کا بہت اچھا رشتہ نہیں ہے یہی سارا سیاسی گناہ بھاگ ہے جو رائستان میں اشوک گیلوت سفلتا پوروک اپنے پانس سال کی پاری پوری کر رہے ہیں اب آنے والے چناؤں میں دیکھنا ہوگا کہ سیاست کیا کروٹ لیتی ہے تو دوستو دوہزار تئیس میں ہونے والے ایک سات راجوں کے چناؤں کی ہم نے دو اپیسوڈ میں بات کر لی اب بچے ہیں دو راجے جن میں ایک پروتر کا میزورم ہے تو دوسرا دکشن کا تلنگانہ دوہزار تئیس کے اند تک یہاں بھی نئی سرکار کا گھٹھن ہو جائے گا اس پر بات کریں گے اگلے اپیسوڈ میں ہماری پترکائتہ کو اسی طرح سمرتھن اور سویگ دیتے رہیے دیکھتے رہیے سبسکرائب کیجئے نیوز کلک ویب سائٹ یوٹیوب ہمیں پڑھے اور دوسرے لوگوں سے ساجہ کیجئے شکریہ